الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَكَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَقْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارُ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صدر گرامی قدر ومعزز حاضرین اسلام علیکم پھول تو سارے ہی خوشنمہ اور دل ربا ہوتے ہیں مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے دھاتیں تو سارے ہی کام کی ہیں مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے موتی تو سارے ہی قیمتی ہیں مگر زامرد اور یاکوت کی بات ہی کچھ اور ہے دین تو سارے ہی اللہ کی ہیں مگر جمعت المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے راتیں تو ساری ہی عبادت کیلئے ہیں مگر لیلت القدر کی بات ہی کچھ اور ہے مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ ميل ہیں مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہیں مگر تحجت کی بات ہی کچھ اور ہے آسمانی کتابیں ساری کی ساری واجب الاحترام ہیں مگر قرآن کریم کی بات ہی کچھ اور ہے امام تو سارے ہی مقتداء اور پیشواہ ہیں مگر ابو حنیفہ کی بات ہی کچھ اور ہے شہر تو سارے اللہ کی بسائے ہوئے ہیں مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے مسجدیں تو سارے ہی اللہ کا گھر ہیں مگر مسجد الحرام کی بات ہی کچھ اور ہے تمام انبیاء اللہ کے قاسد اور نومیندے ہیں مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے آسمان رشت و ہدایت کے تارے ہیں مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے حاضرین کرام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت ساری چیزوں میں تمام صحابہ کرام سے آگے ہیں مردوں میں سب سے اول اسلام قبول کیا سب سے پہلے قرآن شریف کا نام مصف رکھا سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار سے لڑے اس لئے وہ دینِ الٰہی اور دعوتِ نبوت کے سب سے پہلے مجاہد ہیں سب سے پہلے خلیفہ راشد ہیں سب سے پہلے بیت المال قیم کیا سب سے پہلے انہوں نے خلافت کے لئے ولی آہد مقرر کیا صحابہ کرام میں سب سے پہلے اجتہاد کیا سب سے پہلے ان کا لقب خلیفہ ہوا اسلام میں سب سے پہلے ان کا لقب عطیق ہوا امتِ محمدیہ میں سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے سب سے پہلے اسلام میں انہوں نے مسجد بنوائی اسلام میں سب سے پہلے انہیں صدیق کا لقب ملا میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ثانی اثنین فرمایا گیا ہے اس سے یہ نقطہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں وہیں وہیں حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ثانی ہیں یعنی کہ دوسرے نمبر پر ہیں ایمان میں حضورِ اول ہیں ابوبکر ثانی ہیں دعوت و تبلیغ میں حضور اول ہیں ابوبکر ثانی ہیں دین کی نسرت میں حضور اول ہیں ابوبکر ثانی ہیں امامت و خلافت میں حضور اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں روضہ میں حضور اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں حشر میں حضور اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں جنت میں حضور اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں گھرامی قدر احباب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری کی پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی ان کی ہر رات عبادت میں ہر رات اتباع سنت میں گزرتی تھی ایک دن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا آج تم میں روزہ کس نے رکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پھر دریافت فرمایا جنازے کے ساتھ کون گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے سوال کرتے ہیں محتاج کو کھانا کسی نے کھلایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پھر دریافت فرمایا بیمار کی عیادت کس نے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوصاف جس میں جمع ہوں وہ جنتی ہے اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا کہ وفات کے قریب حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت سرور دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تین کپڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے کفن میں بھی تین کپڑے ہوں دو یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھو لی جائیں ایک نئی چادر لے لی جائے اللہ تعالیٰ کو ان کا اتباع سنت کا جذبہ اس قدر پسند آیا کہ وفات میں بھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابت اتا ہو گئے چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن رہلت فرمائی لوگوں نے کہا پیر کو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میری موت بھی آج ہی ہوگی اور یہ پیر ہی کا دن تھا ان واقعات کی بنا پر ہی دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سچے عاشق رسول تھے بلکہ فنافر رسول تھے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاء